بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آج ہم چپٹر وڑھیں گے ثقافت سبق نام پاکستان کی تحزیب و ثقافت ایک کلاس اور سبق نمبر ٹین تو ثقافت کسے کہتے ہیں ہر صوبے کے اپنے رسم و رواج آدات اور رہنسین کی طریقے ہیں انسانوں کے اس مشترکہ رہنسین اور زندگی اور زندگی بسے کرنے کے آلہ طریقوں سے تحزیب و ثقافت تشکیل پاتی ہے یہ تحزیب رسم و رواج ہی کسی علاقے کی ثقافت کہلاتے ہیں پاکستان کی ثقافت کیسی ہے پاکستان کے ایک ایسی وحدت ہے جس میں چاروں صوبوں کے رنگ شامل ہیں ہر صوبے کے اپنی الگ پہچان ہے اپنی زبان اور اپنی ثقافت ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر صوبے کا پھول مہکتا ہے اور دوسرے پھول کو مزید حسین بناتا ہے پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی تحزیب و ثقافت ہے ان کے لباس ان کی صدی و پرانی روایات کے امی ہیں ان کی کھانے ان کی زبانیں رسم و رواج اور تحزیت تعمیر اپنے اندر ایک اپنے اندر کی افرادیت لیے ہوئے ہیں پاکستان کی ثقافت میں کن رنگوں کی آمیزش ہے پاکستان کی ثقافت میں اس کے مختلف صوبوں کی الگ الگ ثقافتوں کی آمیزش ہے پاکستان کی چند مذہبی تہواروں کے نام لکھی ہے پاکستان میں کون سی اقیتیں رہائش پذیر ہیں پاکستان میں ہندو سکھ عیسائی بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں شہندور کا مہل وقوع بتائیے شہندور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان واقع ہے یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اسی علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے ہندو کش پامیر اور کرا کرم بھی واقع ہیں شہندور کا علاقہ دراصل ایک درہ درہ ہے جہاں پچھلے آٹھ سو سالوں سے پولو کھلا جا رہا ہے میلہ مویشہ کب اور کہاں لگتا ہے صوبے پنجاب کی دار حکومت اور پاکستان کے دل لاہور میں کافی عرصے سے ایک میلہ منعکت کیا جا رہا ہے جسے میلہ مویشہ کہا جاتا ہے مندر جزیل سوالات کے تفسیر جواب دیں آپ جیسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی زکافت کا حال بیان کریں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جگہ سے جا کر مہر جل اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہائیگز نہ ہو لے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اس کا جواب ہے کہ میرا تعلق پاکستان کی صوبہ پنجاب سے ہے پنجاب ثقافت دنیا ثقافت دنیا کی تاریخ میں سب سے قدیم ترین ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے ثقافتی تاریخی مذہبی اور جگرابیہ ہی طور پنجاب اپنے اندر ہر وہ کشش رکھتا ہے جو ایک سیاہ کو اپنی طرف کھینچ لے یعنی پنجاب میں تاریخی کلے ہیں دریاں ہیں رکستانی سلسلیں ہیں خوبصورت بہات ہیں پہاڑی سلسلیں ہیں اور پنجاب اپنی صحت بخش اور مزیدار کھانوں کی ویڈا سے کھابوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے پنجابی ادب کا عظیم سرمایہ پنجاب کی لوگ داستانیں ہیں جن میں ہی رانجہ سے سپنوں مرزا صاحبان سہونی مہیوال کا محبت کی داستانوں میں ذکر ملتا ہے یہی داستانیں پنجابی ادب کا لا زوال ورسہ ہے مہمان نوازی پنجاب کی پہچان رہی ہے پنجابی اپنے مہمانوں کی اوقت اپنے مخصوص روایتی کھانوں سے کرتے ہیں جن میں دیسی مرخ دیسی گھی میں بھونا جاتا ہے پنجاب کی روایتی جوشوں میں ساغ مکعی کی روٹی مکھن کے پیڑے کے ساتھ لسی و محبت کی کہانی سے جروہی ڈش چوری کا تذکرہ بھی محبت کی داستانوں میں ملتا ہے چوری بھی پنجاب کی خاص ڈش ہے جو لوگ داستان ہی رانجہ میں بتائی جاتی ہے پنجاب کی اپنے دلکش و منفرد تہوار ہیں جن میں بسند کا تہوار بڑی دھوم دھام سے مہنا اجادت تھا مگر ہمارے نوجوانوں کی ناسمجھی کی وجہ سے یہ تہوار پچھلے کئی سالوں سے قانونی جرم بن چکا ہے پنجاب کی خاص پہچان پنجابی ثقافت کی جان پنجاب کے مخصوص تہوار پنجابی میلے ہیں جو پنجاب کی ثقافت کو نہ صرف چارچان لگاتے ہیں بلکہ ملک کے طول و عرض میں بسنے والے لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب کرنے کا باہی میں ذریعہ ہیں بڑے بڑے عرض جن میں حضرت علی عثمان ہجویری کا عرض مادھلال حسین کا عرض میرا چراغہ بابا فرید گن شکر کا عرض پاک پتن میں شان شوقت سے منائے جاتا ہے پاکستان پنجاب صوفیہ کی دھرتی ہے اور پنجاب ثقافت کو صوفی رنگوں سے سنچا گیا ہے جیسے ہی گندبی کٹائی سے کسان فارغ ہوتے ہیں تو پنجابی لوگ ورسہ کے زیر اعتمام پنجاب کے دہاتوں میں جگہ جگہ میلوں کا اعتمام کیا رہتا ہے پاکستان کی ثقافت کی نمائی خاصیات واضح کریں پاکستان کی ثقافت کی سب سے بڑی و خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف تہذیبوں نے شامل ہو کر اس کے رنگوں کو مزید نکھارا کہیں کشمیری رنگ کہیں سندھی رنگ کہیں صوفیانہ رنگ کہیں پشتو رنگ کہیں پنجاب کے رنگ نظر آتے ہیں پاکستان ثقافت پر اسلام کی واضح ایک چھاپ ہے ہاتھ کے پاکستان کی طرز زندگی خوراک لباس مذہب رجانات فنون اور دیگر پہلو گزوشتہ ہزاروں سال کے اثرات قبول کرتے پر دکھائی دیتے ہیں پاکستانی ثقافت کی خصوصیات جن میں مخلوط ثقافت لباس غزائیں رسم و رواج میلے اور عرص کھیل اور تہوار پائی جاتے ہیں مخلوط ثقافت جس میں دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ پاکستانی عراقوں میں آگر بس گئے ہیں جن میں ایرانی وسط ایشیائی تورانی عربی یونانی عراقی اور یورپی شامل ہیں جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی رسومات روایات لباس خوراک اور اپنی زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک میلی جوری سکاپر سامنے آئی پاکستانی عوام کے لباس میں مختلف قسم کا انداز پائے جاتا ہے جس میں ہر صوبے اور علاقے کے لوگ اپنی روایات کی مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی اور ضرورتوں کی پیش نظر تیار کیا جاتے ہیں جیسے صدر پر ٹوپی یا پگڑی باننا دیہات کے علاقوں میں مرد خودی کرتا اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح صوبے خیبر پختونخواہ صوبے بلچستان صوبے سن میں مرد حضرات بڑے گھیرے والی شلوار اور عورتیں کڑھائی ورہ لباس پسند کرتے ہیں پاکستان کے صوبے اور علاقوں میں مختلف قسم کی غزائے پسند کی جاتی ہیں جیسے پنجاب اور سن میں سبزیاں ڈالیں گوشت اور چاول زیادہ پسند دیتا ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ اور لچستان میں گوشت اور خوش تازہ پھلوں کو فوقیت دی جاتی ہے پاکستان میں مختلف قسم کی رسم اور رواج پائی جاتے ہیں جن میں شادی کی رسم اور رواج پچیوں کی پیدائش اور اموات کی رسم شامل رسم اور رواج کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہے کہ وہ اکاسی کرتے ہیں اور سو میلے جن میں لاہور فوڈ سٹریڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو ارس حضرت فرید شکر گنج ارس حضرت دادا گنج بخش علی ہجویری وغیرہ شامل ہے پاکستان ترکی پذیر ملک ہونے کے ناتے بہت سے معاشی مسائل سے نبرتازمہ ہے اگر آپ پاکستان کے وزیراعظم ہوتے تو کون کون سے اقدامات کر کے ان مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرتے پہلے جس مسئلے پر قابو پانے کی کوش کرتا وہ مہنگائی ہے کیونکہ مہنگائی تمام مسائل کے جڑ ہے جو ایک اور سنگین مسئلے یعنی غربت کو جنم دیتی ہے جس میں ملک تبقیقی عوام کیلئے مفید ثابت ہو سکے میں اپنے ملک کو اپنی تواپ خود کا فیل کرنے کی کوش کرتا یہاں کی پلس کو کرپشن سے پاک اور عام عوام کیلئے انصاف آسان کرتا یہاں کے شعبہ صحت کو بہتر سے بہترین بناتا کہ کسی کو علاج کروانے گنج شکر رحمتاللہ پاک پتن حضرت شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی رحمتاللہ ملتان حضرت سلطان بہو شور کوٹ عبدالللہ شاہ غازی کراچی داتا گنج بخش لاہور یوسف شاہ غازی منورہ حضرت بہاودین ملتان حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیز ملتان حضرت منشی ملے کی منعقد کیے جاتے ہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے ہمارے ملک کے بعض حضرت 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 سطح پر سالنہ ملہ مویشہ اور جشن بہار منعقد کیے جاتے ہیں جس میں نزہ بازی گھوڑا دوڑی کبرڈی اور والی وال کے میچ موسکی پرگرام اور مشاعرہ منعقد ہوتے تھے مقامی سنتوں اور اداروں کی طرف سے اسٹرال لگائی جاتے ہیں جس میں لاکھوں کی داداد میں لوگ شکت کرتے تھے اس سے حکومت اور ارمام کی دوران ہمانگی اور رفاقت کا احساس ہوتا تھا یہ موشہ کے مقلب طبقات کو جوننے کا عمل تھا جو کہ ترقی اور خوشحالی کے لئے اہم ہوتا ہے اس کا سب سے اہم پہلو موشی نہیں بلکہ معاشرتی ہوتی ہے جو کہ شہروں میں کمیونٹی ہونے کا احساس جا کر کرتا ہے بسند لاہور کی شناؤت ہے میلے ٹھیلے ہماری ثقافت صوفیانہ روایت کا حصہ ہے لوگ گی دھمال بنگڑے اور ناچ ہماری ثقافت کی اصل روح ہے لاہور کی نقل میں اب عملت سر اور بھارت کے دوسرے شہروں میں بسند منائی جاتی ہے وہ تو برا ہو دھاتی تار استعمال کا اور کچھ دینی حلقوں کی مقالفت کا جس کے باعث بسند پابندی سے دوچار ہو گئی پاکستان میں کرکٹ یعنی جو دھاتی تار استعمال کی جاتے ہیں لوگوں جو بائیک پر جا رہے اور اسے امواد واقع ہو جاتی ہیں تو یہ بلکل بھی اچھا کھیل نہیں مانا جاتا اور یہ بسند وغیرہ لیکن یہاں پہ چکے لکھا جارہ تھا کہ ان کی ثقافت کے بارے بتانا ہے اس لئے میں نے لکھا کہ بسند پابندی سے دوچار کیوں ہو گئی ہے پاکستان میں کرکٹ کے مقبول ترین کھیل ہیں ان میچوں کا احتمام اگر اس ملک میں کیا جائے تو ذر مبادلہ میں اضافہ ہوگا اس قسم کے ثقافت تحواروں کا مقصد تبری کے ساسط ہم وطنوں اور غیر ملگیوں کو اپنے ہنر سے روشناس کرانا اور ملک کے لئے ذر مبادلہ حاصل کرنا